اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جی میرے عزیز و قرب میں ہوں محمد علفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مشہد علاق تو ناظرین ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہائی سکسفل پپل ہیں ان کی کمیابی کے پیچھے ان کی کونسی سکیلز ہوتی ہیں تو تین سکیلز ہم ان کی ون بی ون کر کے ایک ویڈیو میں شیئر کر چکے ہیں تو آج ان کی چوچی سکیلز اور بہت ہی اہم سکیلز ہے جو آج ہم جو ٹاپک ہے آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک ہے ذرا توجہ سے سنیا گیا اس کو کہ یہ سکیلز ان کی کونسی ہے تو یہ سکیلز ہے never ever 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 give up کہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں حمد نہیں ہارنی آپ نے زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کام سٹارٹ کرتے ہیں بیچ میں جا کے give up کر جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو بیچ میں جا کے give up کا جاتا ہے دیکھیں پریشانیاں آتی ہیں دنگی میں مشکلات آتے ہیں اور یقینا جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا ٹاسک دینا ہوتا ہے جس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے عظم آیا جاتا ہے اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک اپنا منفرد انداز ہے اس کو عظم آنے کا کہ اس کو پریشانی دے کے عظم آتی ہے اس پر کوئی مصیبت دے کے اس کو عظم آتی ہے اس کو پکا کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ اس قابل ہو گیا کہ اس پر یہ ذمہ داری ڈالیں تو یہ اس کو برداشت کر لے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی فرصہ سے زیادہ اس پر بوجھ بھی نہیں ڈالتی تو کبھی بھی زندگی میں مایوس نہ ہوں اب ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا اگر زندگی میں مایوس ہوتے تو حضرت یونس علیہ السلام ہوتے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں اب ایک اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا دوسرا اندھیرہ سمندر کی گہرائیوں کا اب عام الفاظ میں اگر کوئی بندہ ایک کمرے میں لاک ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے ایک کمرے میں تو اب اس کے لئے ایک کمرے کا اندھیرہ ہوگا اب اس میں بھی وہ کتنا پریشان ہو رہا تھا لیکن اس کے لئے ایک امید ہوتی ہے کہ وہ دور ناک کرے گا کھٹ کھٹائے گا کوئی آ کے اس کی ہلپ کر دے گا دروازہ کھول دے گا لیکن اب مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں میز ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ دوسرا سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرہ تو وہاں پر اگر گیو اپ کر جاتے تو حضرت یونس علیہ السلام گیو اپ کر جاتے مگر انہوں نے گیو اپ نہیں کیا ہمیں انبیاء اکرام سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری دوسرا بڑا مشہور واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا اگر گیو اپ کرتے تو حضرت یونس علیہ السلام گیو اپ کرتے جب بھائیوں نے ان کو کوئے میں ڈال دیا وہاں پر انہوں نے گیو اپ نہیں کیا دوسرا جب ان پر جھوٹا اعظام لگا اور ان کو جیل ہو گئی کتنا سا وہ جیل میں رہے انہوں نے گیو اپ نہیں کیا تو اللہ کے جو نبی انبیاء تھے انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کیے ہیں مگر زندگی میں وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے انہوں نے زندگی میں کبھی گیو اپ نہیں کیا ہمت نہیں ہاری یونس علیہ السلام دعا پڑتے رہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو وہاں سے نجات دلائی یونس علیہ السلام جو گیو اپ نہیں کرتا اپنی پریشانیوں پر اپنی مسئلتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اسی ذات سے مانگتا رہتا ہے توبہ کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بہت بڑا ایوارڈ دیتی ہے ریوارڈ ملتا ہے اس کو بہت بڑا اب یونس علیہ السلام جہل میں رہے اب ریوارڈ کیا بنا اسی شہر کا ان کو بادشاہ بنا دیا گیا تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے ہر پریشانی کے بعد آسانی ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کامیابی کے بلکل قریب جا کے بلکل کامیابی اب اتنے پہ ان کی کامیابی ہوتے ہیں اتنے قریب جا کے وہ گیو اپ کر جاتے ہیں بلکل کامیابی کے قریب جا کے گیو اپ کر جاتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ نیسٹ ان کی کامیابی ہے نیسٹ اپنے پہ ان کی کامیابی ہے اتنے قریب جا کے وہ گیو اپ کر جاتے ہیں تو زندگی میں جب بھی آپ اپنی مشکلات سے پریشان ہو جائیں جب بھی آپ بلکل تنہا ہو جائیں اور اس سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ نہیں آپ بس ہو گئی ہے آپ میری بس ہو گئی ہے میرے فرصت کا کام نہیں ہے تو آپ ایک نظر ان انبیاء کی مثالوں پر دیکھیں کہ انبیاء جو مصوم الخطا ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اللہ تعالی نے ان کو کیسے عظم آیا اور مگر انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی give up نہیں کیا انہوں نے حمد نہیں ہاری اور یہ سب کچھ ہمیں سمجھانے کے لئے ہوتا ہے ان کی عمت کو سمجھانے کے لئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات جس کو جتنا بڑا رتبہ دیتی ہے اس کو پہلے عظماتی ہے اب اللہ تعالی کی ذات فرماتی ہے کہ کوئی ہے جو بیچ سے پودے کو نکالے اور ایک بنجر زمین سے وہ پودا اُبھرے اس بنجر زمین کو پھڑتا ہوا چیرتا ہوا بنجر زمین سے وہ سخت زمین سے پودا نکلے کوئی ہے وہ صرف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اب یہاں پر ہمارے سمجھانے کی بات ہی ہے ہمارے سمجھنے کی یہاں پر بات ہی ہے کہ اب ایک بیج ہم اپنی جو کاش کرتے ہیں ایک بیج ایک مٹی میں جا کے اس کو غم کر دیتے ہیں پھر اس کو پانی لگا دیتے ہیں وہ زمین اوپر سے اتنی پک جاتی ہے بنجار ہو جاتی ہے بالکل اب ہم امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ زمین سے پودا نکلے گا اور وہ نکلتا ہے آپ اس سے ایزمپل لیں تو پودا نکلتا ہے جب ایک بیج کو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی طاقت بھشتی ہے ایک ننہ سا پودا جس پر انسان کا اگر پاؤں آ جائے تو وہ دپ جائے ختم ہو جائے اس کا نام نشانی ختم ہو جائے مگر اتنی بنجار زمین جس پر انسان ٹھوکڑے مارے زمین پر تو زمین کو فرق نہیں پڑتا اس زمین سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس پودے کو کیسے نکلتی ہے تو یقینا جو ذات اس پودے کو نکلتی ہے وہ ذات اپنے بندے جو کہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے اپنے بندے کو ہر مشکل میں وہ ذات دیکھ رہی ہوتی ہے بندہ جس پریشانی کے عالم میں بھی ہوتا ہے وہ ذات اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اس ذات سے رجوع نہیں کرتے الٹا ہم گمرائی میں چلے جاتے ہیں نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں قرآن پاکی تلاوت کرنا چھوڑ دیتے ہیں او ذات سے توبہ استقفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں ایک قسم کا ہمارا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ زندگی کی کسی مشکل گھڑی میں آپ پریشان ہو جائیں آپ انبیاء کی مثالوں کو دیکھیں اصحابے کرام ان کی مثالوں کو آپ دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی میں کس طرح مشکلات میں انہوں نے give up نہیں کیا بلکہ ڈٹ کر کھڑے رہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استقفار کرتے رہے اور ان کی مشکلات آسانیوں میں بدل گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے انعامات اور اکرام سے ان کو نوازا ایک اور مثال آپ یہ دیکھیں کہ آپ چونٹی چارڈر یہ ہوتی ہے کتنا چھوٹا سا ایک اللہ تعالیٰ نے یہ چونٹی کتنا چھوٹا سا جانوار ہے کتنا چھوٹا سا اب چونٹی کے آگیا آپ اپنی انگلی رکھ دیں یا کوئی پتھر رکھ دیں تو وہ کبھی انتظار نہیں کرے گی کہ آپ اس کو اٹھائیں گے وہ چلنا شروع ہو جائے نہیں وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑتی ہے ادھر سے راستہ بنا کے ادھر سے راستہ بنا کے کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا کے چونٹی چل پڑتی ہے رکتی نہیں ہے تو ہمیں ان ساری چیزوں سے سیکھنا چاہیے انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے کیوں کہ اب کر جاتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ذات جب آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے حقیقت میں جو آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ ذات مجھ سے پیار کرتی ہے وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی یہ جو بھروسہ ہے یہ اعتماد ہے اعتماد کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کی ادھر سے یہ اعتماد کا رشتہ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر گواب انسان کر جاتا ہے مگر جب بھی مشکل کی گھڑی ہو تو اعتماد کے رشتے کو اور مضبوط بنیں اللہ تعالیٰ کے ہاں گر جائیں سجدے میں توبہ کریں استغفار کریں اور کبھی ہمت نہ ہارے وہ ذات آپ کو ان مشکلات سے ضرور نکالتی ہے یہ چند تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ افریقہ میں ایک بچے کی تصویر ہے ایک فوٹوگرافر نے یہ تصویر لی تھی اور سو منز کے ہنڈرڈ فوٹوگرافر تھے جن کا کمپیٹیشن تھا کہ بیسٹ آف دی یر فوٹو کانٹ کھانچتا ہے تو اس فوٹوگرافر کو جس نے یہ تصویر کھانچی تھی اس کو ایوارڈ ملا تھا اور ٹھیک اس کے چند سال بعد اس نے خودکشی کی اب اس تصویر میں آپ کو دکھایا جارہا ہے کہ افریقہ میں بہت زیادہ غربت ہے بہت زیادہ وہاں کے حالات بہت ڈسٹرپ ہیں تو یہ ایک بچے جس کی حالت آپ کو بتا رہی ہوگی کہ وہ بک ہے بالکل اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ اپنا موہ زمین کی طرف کر کے گھاس کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک گد بیٹھی ہے اب گد اس بات کے انتظار کر رہی ہے کہ یہ مرے گا اور میں اس کو کھاؤں گی اب ایسے حالات ہوں کہ آپ لوگوں کہ یہ حالات ہیں آپ give up کر جاتے ہیں اتنی مشکل وقت ہے اتنی مشکل وقت میں جب وہ give up نہیں کر رہا بچہ وہ بھی اپنے آپ کو survive کرنے کے لئے گھاس کھا رہا ہے حالانکہ موت اس کا انتظار کر یہ گد اس کے ساتھ بیٹھئے گئے یہ بچہ مرے اور میں اس کو کھا جاؤں یہ حالات تو نہیں ہے نا ہمارے شکر الحمدللہ بہتر ہیں حالات تو آپ کیوں give up کر جاتے ہیں یہ ایک اور آپ تصویر دیکھیں اس میں یہ سیرین کپل ہے سیریا سے جب جنگ بندی ہوئی تو ان کی چار بچے ہیں اور چاروں بچے پہج ہیں چاروں بچے ان کے اب ان والدین کو کتنی مشکل ہوتی ہوگی اپنے بچوں کو سنبھالنے میں اوپر سے ملک میں بھی حالات بہتر نہیں ہیں تو وہ give up نہیں کر رہے ہیں سنبھال رہے ہیں اپنے بچوں کو اب ایسے حالات تو نہیں ہیں نا ہمارے ہمارے حالات تو بہت اچھے ہیں سوال پیدا نہیں ہوتا ہمیں give up کرنے کا تو جو بھی حالت ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور کبھی بھی زندگی میں give up نہیں کریں ہمت نہیں ہارے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو مایوس نہیں کریں جب بھی کوئی پریشانی کا عالم ہو جب بھی آپ give up کرنے کے قریب ہوں کہ اب میں میدان چھوڑنے لگا ہوں اب یہ مشکل میں میں چھوڑنے لگا ہوں تو اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کریں سجدے میں گر گئیں نمازیں پڑھیں نوافر دادا گرہیں قرآن پاکی تلاوت کریں دعائیں پڑھیں اور یقین اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں کہ وضاعت آپ کو دیکھ بھی رہی ہے وضاعت آپ کی مشکلات کو سن بھی رہی ہے اور یقین بھی ہونا چاہیے کہ وضاعت یقیناً آپ کو ساری مشکلات سے نکالے گی تو مسلمان کا give up کرنے کا کہیں سوال پیدا نہیں ہوتا بالکل give up نہیں کرنا چاہیے انسان کو حمد ہونی چاہیے اور وہ حمد اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے کہ وہ ذات ہم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے ہم کے نہ حوال میں ہیں تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں جب اتنا زیادہ پیار کرنے والی ذات آپ کے ساتھ ہے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا give up کرنے کا تو زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مشکل گھڑی میں give up نہیں کریں اور جو ہم سکسپل جو لوگ ہیں ان کے جو ہم سکرز پڑھ رہے تھے یہ اہم سکرز ان میں ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کبھی give up نہیں کرتے کبھی بھی زندگی میں give up نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو مزید سے مزید بہتر بناتے ہیں اور وہ کمیاب ہو کر رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ریوارڈ ضرور دیتی ہے انشاءاللہ کل ایک نیسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنے دوست محمد علفقار کو دیجئے اجازت اللہ اندھے کے بعد